بڑھتے ہوئی جنسنخیہ کی فکر بہت دن سے ہے ہماری بیچاری انگراجی کو بہت فکر ہوئی تھی یہی فکر لے ڈوبی تھی کانگرس کو جو اب تک اُبھر نتا ہے اصل میں جنسنخیہ کا تعلق جو ہے وہ کسی سرکار سے نہیں ہے جنسنخیہ کا تعلق خدرت سے اور خدرت کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی سرکار دخل اندازی نہیں کر سکتی اور نہ اس کے پر قابو پائے جا سکتا ہے یہ ایک شخصی آزادی ہے ہر انسان کی اور ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے اپنے جندگی گزارتا ہے اور یہ پرسمنل چیزیں ہیں اس سلسلے میں کہ جنسنخیہ کم ہو اس کے لئے کوشش کی جائے تمام چیزیں یہ کوئی چیز نہیں ہے اندرہ باندی جی نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں ہو پایا تھا کیونکہ جنسنخیہ جب بڑھتی ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی اس کا رسک بھی پیدا فرماتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جنسنخیہ بڑھنے سے ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی جنسنخیہ بڑھنے سے ملک کی کاشت کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا اس کی معیشت گر جائے گی ارہ بھائی جنسنخیہ کی وردی بے قانون مت بناو بلکہ جن انسانوں کو اللہ تعالی ملک میں دنیا میں پیدا کرتا ہے ان کے لئے انسانی وسائل کی تقسیب ٹھیک کرو وہ سانسط لوگ قانون تو جنسک کیا گروہ کرے گی بات کر رہے ہیں کیا وہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا قتل کر دیں گے